اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خریجت سے ہوں گے دوستو آج جو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ دوستو کے سوالوں کے میں نے جواب دینے ہیں پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں آپ دوستو کے سوالوں کے جواب دوں گا تو اس موبائل میں میں نے سکرین شاٹ لیے ہوئے ہیں آپ دوستو کے سوالوں کے تو آج میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے آپ دوستو کے سوالوں کے جواب دوں گا بہت ہی انٹریسٹنگ سوال آپ نے پوچھے ہیں انشاءال میں ان کا جواب ڈیٹیل سے آپ کو دوں گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو چلیے دوستو ٹیم کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے کام کی طرح جی تو دوستو سب سے پہلے جو مارا کمنٹس آیا ہوا ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے جن کا نام ہے تنویر سجن ٹھیک ہے اگر دوستو نام گلت لے لوں تو معذرت ہے اس کے لئے تو اس نام سے یہ آئیڈی ہے تنویر سجن ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی میں نے وان ٹو فائف دوزار ٹارہ موڈل کی کلچ پلیٹ ڈلوائی ہے بائک میں ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے اور گرم بھی ہو جاتا ہے کیا وجہ ہوگی ٹھیک ہے تو بھائی جانا آپ نے کلچ پلیٹ جو ہے وہ چینج گروائی ہے کلچ پلیٹ چینج کروانے کے بعد ٹک ٹک کی جو آواز آ رہی ہے وہ ٹیپٹ کی آواز ہے ٹھیک ہے ٹیپٹ آپ اس کے جو ہے وہ اڈجسٹ کریں اس کے بعد بائک اگر آپ کا گرم ہو رہا تو آئل جو ہے اس کا آئل چینج کر دیں اور ٹیپٹ اس کے صحیح اڈجسٹمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو نیکسٹ جو سوال مارے بھائی نے پوچھا ہے اس کا نام ہے جی پرائیویٹ کاسم لکھا ہوا ادھر ٹھیک ہے اس نام کی آئیڈیا پرائیویٹ کاسم تو یہ کہتے ہیں برو میری میری سیونٹی کی ٹیپٹ چینج آواز کر رہی اور مجھے بائک کو کمپلیٹ ویلنگ کے لیے تیار کروانا ہے پلیز بتا دیں کیسے کیا کروں کیسے کروں ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہے تو بائی جان سیونٹی بائی کے ٹیپٹ چینج آواز کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹیپٹ چینج کر دیں آواز ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ویلنگ کے لیے جو تیار کروانی ہے میں نے دو تین ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ لیں لینک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کے اپنی بائی جو ہے ویلنگ کے لیے تیار کروا سکتے ہیں اور آپ کی مکمل بائی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بائی اس ویڈیو میں نے آپ کو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ویلنگ کا ایک در بتانے لگ گیا تو وہ ویڈیو آپ دو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کی بائی جو ہے ویلنگ کے لیے تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے جی سوال نمبر تین ہے شرافت علی کہتے ہیں کہ بائی اگر کلچ دبائیں اور گیر لگانے لگائیں بائی چل پڑے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے کلچ کی تار کی سیٹنگ ٹھیک ہے کلچ کی تار کی سیٹنگ بھی ٹھیک ہے پھر بھی گیر لگا رہے ہیں تو بائی آگے جا رہی ہے تو میں بائی سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کی کلچ کی جو پتریاں ہوتی ہیں سیڈ پہ ٹکی کھول کے اس کی اڈجسٹمنٹ کریں اس کی اڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی بائی آگے جاری ہے تو آپ اس بائی کا کلچ ورم چینج کر دیں ٹھیک ہے سیونٹی بائی گئے ہے اگر تو کلچ ورم چینج کر دیں تو بائی کا آپ نے نہیں لکھا اگر آپ کی سیونٹی بائی کا تو کلچ ورم چینج کر دیں ٹھیک ہے بائی جان اور آگے جی نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے بیگ میڈیا ہاؤس اس نام سے آئی ڈیا نائس ویڈیو کہتے ہیں تھینک یو اس کے لیے اور آگے ان کا جو سوال ہے کہتے ہیں کہ پسٹن نیو ڈلوایا تھا کک بہت زیادہ سخت ہے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی کلچ پکڑنے پر صحیح ہو جاتی ہے تو اس بائی نے پسٹن نیو ڈالا ہے کک جو ہے اس کی جام ہوگی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے جب پسٹن ڈالا ہے تو انہوں نے احتیاط نہیں کی کہ پسٹن کس طرح ڈالنا ہے تو وہ رنگ جو ہے آئل والے رنگ جو ہے وہ اتر جاتے ہیں وہ پسٹن کے اوپر چڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کی کیک جام ہے اگر یہ کیک لگانے کوشش کریں گے تو اس کی سلیپ جو ہے وہ خراب ہوگی اور پسٹن بھی خراب ہو جائے گا تو میں بائی سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کا انجن دوبارہ کھول کے پسٹن جو ہے وہ نکال کے اس کے رنگ جو ہے وہ ہی رنگ نہ لگائیں کیونکہ وہ رنگ تو خراب ہو گیا کیونکہ آپ نے صحیح اس کی فٹنگ نہیں کی اس وجہ سے وہ رنگ خراب ہو گیا آپ اس کے رنگ چینج کر دیں اس کے بعد بائی کے دوبارہ فٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو کیک جام والا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے بائی جان اس کے بعد یہ آگے جو ہمارا سوال ہے شہباز دار ان کا نام ہے یہ کہتے ہیں کہ بائی میرا موٹ سیکل چلتے ہوئے بند ہو گیا کیک لگتی ہی نہیں تو بائی جان کیک جو ہے آپ کا بائی چلتے ہوئے بند ہو گیا یا اقدام اس کے بعد کیک نہیں لگ رہی تو آپ کا بھی پسٹن جام ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا پسٹن جو ہے وہ نیو ڈلوا لینا ہے اگر آپ پسٹن نیو نہیں ڈلوا سکتے تو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی میں نہیں بائی کو چلانا چاہتا ہوں یعنی کہ بائی کا کام نہیں کروانا چاہتا بائی چلانا چاہتا ہوں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ میگنٹ ٹاپا کھول کے ادھر سے چودہ نمبر کا میگنٹ کا ناٹ ہوتا ہے اس کو چودہ نمبر کا پانہ لگا کے آپ نے اس کو گھمانا ہے اور اس کا آئل جو ہے وہ چینج کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا موٹس آئل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور کیک بھی آپ کی لگ جائے گی تو یہ کیک جام والا مسئلہ آپ کا آل ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایک یا دو مینے کے بعد آپ یہ کام اس کا کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آگے جی نیکسٹ سوال ہے شانزادے پوٹری کوین کوینس کے نام سے ہے ماشاءاللہ آپ کا ہلر آپ کی پہچان ہے لاؤ اینڈ بیگسٹ وینر فرام یو آر نیو سبسکرائبر تو انہوں نے چینل بھی سبسکرائب کیا انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے کہا کہ آپ کا عمر آپ کی پہچان ہے تو اس کے لئے آپ کو تھینک یو اور آگے بہت سوال انٹریسٹنگ ہے اے اے ٹو زیڈ ٹیکنیکل لرننگ کے نام سے آئی ڈی ہے انہوں نے سوال پوچھا ہے سار ہمارے پاس سی ڈی سیونٹی مارڈل مارڈل سیونٹی انڈا ہے گرم بھی گرم ہو جاتا ہے اور پہلے ٹائمک چین آواز کر رہا تھا تو پھر آئی ایس ایچ کمپنی کی ٹائمک چین اور لیفان کی ربڈ لگائے ہیں اب جب کھڑا ریس دیتا ہوں تو ہم ہم جیسی آواز کرتی ہے اور ٹائمک چین چینج کرنے بعد گرم بھی جلدی ہو جاتی ہے باقی پٹرول پک اب بہت زبردست ہے اور آئی پمپ ریس دینے سے اوپر والے ٹائپٹ میں تھوڑا آتا ہے چیکنگ کے دران جب سلو پہ ہو تو مجھے آئی وہاں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو بھائی جان جو آئی آپ کو نظر نہیں آرہا سلو ریس پہ کبھی بھی سیونٹی بائیک کا آئی جو باہر نہیں آتا اس کو تھوڑی سی ریس دیں گے اس کے بعد ہی آئی جو ہے ٹائپٹ کور سے باہر آتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ مسئلہ عل ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ کا موٹسیکل آپ نے ٹائمک چینڈ دلوائی ہے اس کے بعد آپ کا موٹسیکل کی ٹائمک چینڈ جو آواز کر رہی ہے وہ ٹائمک چینڈ آپ کی بہت زیادہ ٹائٹ ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ چار یا پائی دن کے اندر آپ کا مسئلہ عل ہو جائے گا اگر آپ مسئلہ عل نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے اس کا میکنٹ پلیٹ کھول کے آگے جو سینٹر میں اس کے سلنٹر کے اندر گوٹ ہوتی ہے وہ گوٹ جو ہے ٹائمک چینڈ کے ساتھ صحیح سے اٹاچ نہیں ہوئی اس کو آپ جو ہے کھول کے ٹائمک چینڈ کے ساتھ صحیح سے اڈجسٹ کریں اس کے بعد اگر پھر بھی مسئلہ عل نہیں ہو رہا تو اس کا جو پمپ ہوتا ہے ٹینشن پمپ اس کو چینج کر دیں آپ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا سو پرسینٹ انشاءل اس کے بعد جو ہمارے اگلے بھائی سوال کرتے ہیں لسن ارن گنی اس نائم کی آئیڈیا ہے بھائی میرے پاس سیونٹی ہے پٹرول زیادہ خرچ کرتا ہے دونوں سائٹ سے کم کر لیا لیکن پھر بھی زیادہ خرچ کرتا ہے کوئی وجہ بتا دو ٹھیک ہے کاربوریٹر سے انہوں نے صحیح سے اندر سے بھی اڈجسٹ کر لیا ٹیوب سلائٹ سے بھی کر لیا ہے اس کے بعد سیڈ سے بھی انہوں نے اڈجسٹ کر لیا لیکن پٹرول آپ کا بائیک پھر بھی زیادہ کھا رہا ہے تو بھائی جان آپ اس کے ٹیپٹ سے ہی اڈجسٹ کریں اس کے بعد جو پرسل کوئیل ہوتی ہے اس کی اڈجسٹمنٹ کریں اس کے بعد آپ اس کا پلک کھولے پلک کھول کے دیکھیں پلک بلیک تو نہیں ہو رہا اگر وہ کام کرنے کے بعد بھی آپ کا پلک بلیک ہو رہا ہے اس کا فیلٹر بھی ساتھ چینج کر دیں اس کی مکمل ایک بار ٹیونک کر لیں اس کے بعد اس کا کرانٹ بھی چیک کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو پٹرول کام کرنے کی میں نے دو ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا وہ ان ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو آپ یہ والی ٹکنیک استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اس کے بعد آگے جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا ہے ریحان علی لشاری ان کا نام ہے کہتے ہیں کہ بھائی سیونٹی بھائی کا انیس سو بیاسی موڈل اس کو الٹر کرنا ہے کیا کیا کروں کتنا خرچہ آئے گا کیسے بناوں بھائی کو میں ہیدراباد سے ہوں ٹھیک ہے یہ بھائی ہیدراباد سے ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہماری ویڈیو کے نیچے کہتے ہیں کہ سیونٹی بھائی کو الٹر کرنا ہے انیس سو بیاسی موڈل ہے تو بھائی آپ کی بھائی جو الٹر ہو جائے گی دو ویڈیو آپ صرف دیکھ لیں میں لنک نیچے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے آپ بتایا کہ بائک الٹر کیسے ہوتی ہے اس کے انجن کو کس طرح الٹر کرنا ہے تو ادھر میں دو تین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو سٹیگل کے والا آپ نے لگوانا ہے ہیڈ کے اندر اس کے بعد کلچ پلیٹ جو ہے وہ سو سی سی کی لگانی ہے اور اس کا جو پسٹن ہے وہ بھی آپ نے آور سیز کا لگوانا ہے ڈیڑھ سو نمبر کا لگوا سکتے ہے جینین ٹھیک ہے یعنی کہ جو سیونٹی کے لیے یہ آتا ہے اور اگر آپ بڑا سو سی سی کا بھی لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگ جائے گا تو بہتر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سیونٹی والا ڈیڑھ سو نمبر کا لگوا لیے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور باقی جو اوپر سے اٹریشن کرنیا وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں انشاء آپ کو سمجھ آ جائے گی ادھر میں بتانے لگ گیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو نیکسٹ جو مرے بھائی نے بہت انٹریسٹنگ سوال پوچھا ہے اختر مغل اس کے ٹی ان کا نام ہے تو ماشاءاللہ بہت مفید ملومات دے رہے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ نیا وان ٹو فائف تین زار کلومیٹر چلا ہے تو اس کے انجن سے ٹک ٹک کی آواز آنے لگ گئی تھی سرور سینٹر والوں نے کہا کہ کیم گراری کی آواز ہے جو کہ انہوں نے چینج کر دی ٹک ٹک آواز تو ختم ہوگی لیکن اب اس میں گونج کوہر کوہ کر کی آواز آتی ہے اور وائبریشن بھی بہت زیادہ ہے کہ ہینڈل گریپ پر چودہ پندرہ کلومیٹر چلنے پر ہی ہاتھ سن ہو جاتے ہیں سروس والے کہتے ہیں ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اب کچھ نہیں کر سکتے اس مسئلے کا کیا حل ہے کیا بائک ٹھیک ہو جائے گا تو جی بھائی جانا آپ کا بائک جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلے تو نیو بائک آپ نے لیا اس نٹ بورڈ ہوتے ہیں وہ ایک بار ٹائٹ کروانے ہوتے ہیں آپ نے وہ اس کا نٹ بورڈ جو آپ کو بائک جاتی کتنے کلومیٹر پر آپ نے کہا یہ نو نے کہا تینiek پل میٹر تینؐ کلومیٹر چل چکا آپ اس کے جتنے بھے نٹ ب devient وہ ٹائٹ کریں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا اس کا ٹائٹ کور کھولنہ ویڈن کے جتنے بными مورٹ ہیں ان کو ٹائٹ کرنا اس کے بعد آپ نے ٹوہٹ کور کھولنا ہے ٹائٹ ک کور کھول کے اس کی ٹ fascinated پلیٹ بھی آپ نے کھولنی ہے اس کے اندر ڈاول ہوتی ہیں ڈاول چیک کرنی ہے ڈاول تو نہیں انہوں نے نکال دی وہ آپ نے دوبارہ اس کے ہیڈ کے جو چار بولٹ لگے ہوتے ہیں اوپر وہ بھی دوبارہ ٹائٹ کرنے ہے اس کے بعد آپ نے ٹیپٹ پلیٹ بھی اس کی ڈاول لگا کے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے مورسیل کی جو وائبریشن ہے یہ ختم ہو جائے گی نیو وان ٹو فائف بائک میں یہ مسئلہ آتا ہے انہوں نے کیم گراری چینج کروائی ہو سکتا انہوں نے ٹیپٹ پلیٹ صحیح سے ٹائٹ نہ کی ہو یا کوئی نارٹ بورٹ جو آپ کو سلپ کر دیا ہو تو آپ دوبارہ کھول کے اوپر سے ٹیپٹ کور اس کی تسلیق کر لیں انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ جو سوال ہے ہمارے بھائی نے پوچھا ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیم کی پن لوز نہیں ہے پھر بھی آواز آتی ہے نیو کیم ڈلوائی ہے کچھ دن پہلے کیم پن اتنی ٹائٹ ہے کہ پلاس سے بھی پکڑ کر باہر مشکل سے باہر آتی ہے تو بھائی جان آپ کی موٹسیکل کی کیم پن جو ہے وہ ٹائٹ ہے آپ نے کیم گراری بھی نیو ڈلوائی اس کے بعد بھی آواز آ رہی ہے ہو سکتا وہ کیم گراری کی آواز نہ ہو کسی اور چیز کی آواز ہو اگر آپ نے مکہینک کو چیک کرویا وہ کہتے ہیں کہ کیم گراری کی یہی آواز ہے تو پھر بھائی آپ اس کی کیم گراری جو ہے وہ دوبارہ چینج کر دیں ہو سکتا مکہینک نے فٹ کرتے ٹائم گلتی کی ہو جس کی وجہ سے آپ کے موٹسیکل کی کیم گراری جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو آپ اس کی کیم گراری دوبارہ چینج کر دیں اور اس کے اندر کیم پن کے اندر ایک واشل ہوتی ہے وہ دیکھیں واشل تو اس نے نہیں نکال دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا انشاءاللہ کیم گراری کا جو فالٹ ہے یہ حل ہو جائے گا آگے جی بھائی نے سوال پوچھا اوور سائز کی پن کیسے لگائی جاتی ہے آواز بہت آتی ہے وان ٹو فائف بائیک میں اوور سائز کی پن انہوں نے کہا ہے کیسے لگائی جاتی ہے رہا ہے تو بھائی جاتاں جب آپ وان ٹو فائف کی اوور سائز کی پن کسی مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں اس کے بعد جو ہے انجن یا آپ مکمل موٹسائیکل میگنٹر سائیڈ کھلوا کے اس کی پن نکال کے خرادیہ کے پاس لے جائیں خرادیہ جو ہے آپ کو اس کا سائز کر کے دے گا ایسے آپ اوور سائز کی پن لگائیں گے تو پن جو ہے اوور سائز کی نہیں لگے گی آپ نے وہ خرادیہ سے اس کا سائز کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے مورسل کی جو پن ہے اوور سیز کی وہ فیٹ ہو جائے گی اور آپ کا مورسل جو کیم گراری کا مسئلہ حل ہو جائے گا آواز جو کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی تو بہتر یہی ہے کہ آپ کیم گراری بھی ساتھ چینج کر دیں تو آپ کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے آج کے بارہ سوال جن کا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے جواب دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ جا چکی ہوگی اور کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ نیچے کامٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جن دوستو کے سوال نہیں پک کر سکا یعنی کہ ادھر سے ادھر میں نہیں لکھ سکا تو ان کے لیے معذرت وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ان کے لیے آ جائے گی تو واتس اپ نمبر سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ